فلموں میں رومانوی مناظر فلماتے ہوئے بازوقات اداکار حقیقی زندگی میں بھی ایک دوسری کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں بولی ووڈ کی معروف زمانہ فلم شولے کی اکس بندی محسور کی طرف رام نگرم زلہ میں ہو رہی تھی ایک طرف یہ عظیم فلم بن رہی تھی اور دوسری طرف دھرمندر لائٹ مین اور سٹاف کو پیسے کھلا رہے تھے دھرمندر یہ پیسے اس لیے کھلا رہے تھے کہ جو بھی سین ہمہ مالنی کے ساتھ اکس بند ہو رہا ہے اس میں لائٹ مین اپنی طرف سے کچھ گڑھ بڑھ کریں تاکہ بار بار اس سین کے ری ٹیک کیے جائیں اور دھرمندر کو ان کیمرہ ہی سہی ہمہ مالنی کے ساتھ زیادہ رومینس کا موقع ملے رام لیلا کی اکس بندی کے وقت ہی دپیکہ پڑوان کو رنویر سنگھ سے پیار ہوا ایک طرف سنجے لیلا بنسالی فلم کے لیے رومینٹک سین فرما رہے تھے دوسری طرف اصل زندگی میں بھی دونوں فنکار ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے کئی مرتبہ اکس بندی ختم ہونے کے بعد دونوں یعنی رنویر اور دپیکہ کیمرے کے پیچھے طویل گفتگو کرتے تھے کئی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عجب پریم کی غزب کہانی کی اکس بندی کے دوران کترینہ کیف اور رنبیر کپور کی باہوں میں جھول جاتی تھی دونوں ہی کام کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزارتے تھے ریکھا نے خود کئی انٹرویو میں کہا کہ اکس بندی کے بعد وہ امیتاب کو دیکھتی رہ جاتی تھی وہ امیتاب کی ہر بات کو بہت دھیان سے سنتی تھی اکس بندی کے بعد سیٹ پر ایسا نظارہ بن جاتا تھا کہ بعد میں جیا بچن نے امیتاب کو ریکھا کے ساتھ کام کرنے کے لیے منع کر دیا تھا فلم ٹشن کی اکس بندی کے دوران کیمرے کے پیچھے کے واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی جگہ ہے جہاں سے سیف علی خان اور کرینہ کپور ایک دوسرے کے قریب آگئے اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی بولی ووڈ اداکارہ آلیہ بھٹ ان دنوں رمبیر کپور کے ساتھ نے رشتے کے حوالے سے خبروں میں ان ہیں کچھ دن پہلے آلیہ بھٹ اور رمبیر کپور کی شادی کی خبروں نے بھی خوب زور پکڑا تھا تاہم آلیہ بھٹ کے والد مہیش بھٹ نہیں چاہتے کہ اداکارہ شادی کریں مہیش بھٹ اپنی بیٹی آلیہ کے بارے میں بہت جذباتی ہیں اور وہ آلیہ کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں ایک پرانے انٹرویو میں آلیہ بھٹ نے ان کے حوالے سے کھل کر بات کی تھی آلیہ نے بتایا تھا کہ مہیش بھٹ نہیں چاہتے کہ وہ شادی کریں اس کے علاوہ ایک بار مہیش بھٹ نے دھمکی دیتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ وہ شاہین اور آلیہ کو باثروم میں بند کر دیں گے اور اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے آلیہ بھٹ نے کہا کہ میرے والد نے ہم سے کہا کہ تم لوگ کہیں نہیں جا سکتے میں تم سبھی کو کمرے میں لاک کر دوں گا وہ سچے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ ہم دونوں کو وہ شادی کرتے نہیں دیکھنا چاہتے وہ ایسا کہہ ہی نہیں رہے وہ سچ میں ایسا کر بھی دیں گے وہ کافی فکر مند ہیں اور ہمیں شادی سے منع کرتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں یہ الفاظ پاکستانی اداکارہ سبا بخاری نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مختلف لوگوں مردوں اور ڈائریکٹروں کے ان الفاظ نے انہیں اندر سے توڑ دیا سن 2013 سے شو بیس سے وابستہ اداکارہ سبا بخاری نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں بچپن سے اداکاری کا شوق تھا اور انہوں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سے اس فیلڈ سے وابستہ ہو گئیں انہوں نے ڈرامے کے کسی تخلیق کار یا ہدایت کار پر براہ راست کاسٹنگ کاؤچ کے الزامات نہیں لگائے مگر وہ اس بات پر قائم ہیں کہ ان سمیت کئی نوجوان لڑکیوں کو اس قسم کی پیش کش کی گئی ہے اور بعض نے تو یہ غلط قدم اٹھا کر پشتاوا بھی کیا ہے سن 2013 میں وہ کم عمر تھی اور بڑی مشکل سے انہیں ہم سب امید سے ہیں نامی ایک شو میں مزاہیہ کردار نبھانے کا موقع ملا تھا اس کے بعد جب ایک دوسرے پروجیکٹ کے لیے وہ پہلی مرتبہ ایک آڈیشن کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک چہرے ہیں میں تو ٹھیک طرح گروم بھی نہیں تھی جیسے شروع میں لوگ گھرے لو قسم کے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی عمر کی کردار کی مانگ کی وجہ سے انہی کا انتخاب کر لیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کے لیے شو بیز میں کام کرنا کسی موجزے سے کم نہیں میرے جیسی لڑکی کو تو کام ملتا ہی نہیں تھا لیکن پھر ملا اور میرے لیے سارے پروجیکٹ ایک موجزہ ہیں وہ سمجھتی تھی کہ شو بیز میں اتنے پڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنا بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ ان کی نظروں میں یہ چام ماند پڑ گیا شروع میں ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع کتنا بڑا ہوگا ہم اپنے ذہن میں انڈیا پہنچے ہوتے ہیں لیکن اندر آ کر بس خیالی پلاؤ رہ جاتا ہے اندر بہت محنت کرنا پڑتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے یا تعلقات نہیں تو آپ رہنے ہی دیں لاہور سے تعلق رکھنے والی سبا اب شو بیز میں کام کے بدلے مخصوص تعلقات کی پیشکش سے تنگ آ چکی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تب مجھے یہ باتیں سننے کو نہیں ملی تھی پھر میں نے خود کو گروم کیا تاکہ بڑے رول مل سکیں 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 موسیقا موسیقا